موسیقی اقبال جوان کو سرمایہ سمجھ دیں اور اس لیے اس جوان کے بگڑنے کا اقبال کو بہت زیادہ غم ہے اس لیے اقبال براہ راج جوانوں کو مخاطب بناتے ہیں انوان بھی بنایا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارہ اے نوجوان تو تو ایک آسمان کا تارہ ہے تو وہ نہیں ہے جو دوسرے نوجوان ہیں اور جب مسلمان نوجوان بگڑتا ہے تو بگڑتا اس بگڑنے کو ایک تعبیر ہونے کیا خراب کر گئی شاہین کو زوبت ساگ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نوجوان ایک شاہین ہے اور یہ شاہین جو ہے وہ پاک پاک باز جانبر ہے بلندیوں پر اڑنے والا ہے لیکن جب یہ بری عادتوں میں فس گیا تو سمجھو یہ قوا بن گیا جو گندی چیزیں کہا رہا ہے یہ برے ماحول میں لگ کر کہ ہم یہ گندگیوں میں ڈوب گیا اور یہ برائیوں میں فس گیا تو خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاگ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو اس لیے وہ کہہ کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کے رولاتی ہے جوانوں کی تانہ آسانی کہ تم لوگ ایفرستی میں مرتلا ہوگے تم لوگ نغموں میں مرتلا ہوگے تم اپنے بدن سے جانے میں مرتلا ہوگے تم چاہتے ہو ہمارے پاس ایسی گاڑیاں ہوں اور ایسی یہ چیزیں ہوں ایک باتہ بہت اقبال کے بعد سے ایک نوجوان آیا کہہ لگا سر میں چاہتا ہوں میں اونچی تعلیم پڑھوں گا پھر میں شاندار شادی کروں گا پھر میرے پاس کوٹی بنگلہ ہونا چاہیے پھر میں دنیا بھر کے سیر کروں گا آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا کرنا چاہیے اس سب کے لئے تو اقبال نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو کیا چاہ رہا ہے میں کیا سوچتا ہوں تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے اقبال جوانوں کو مخاطب بنا کر آرغندہ سے مخاطب اور اسی لئے اقبال نے جاوید نامہ کتابی لکھی ہے انوان بنایا اپنے بیٹے کو مخاطب بنایا جوانوں کو کہ اے جوانوں تم اپنی کیرائٹر کی خودحفاظت کرو اپنی جوانی کی خودحفاظت کرو بورائیو میں مڈو اس میں سب سے اہم تریر مسئلہ یہ ہے کہ جوان کو اپیل کرتی ہے مغربی تحزیب مغربی کلچہ اور اقبال چونکہ مغرب میں رہ کر کے آیا تھا اس لئے اقبال جب مغربی تحزیب پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک ایسا انسان مغربی تحزیب پر تنقید کر رہا ہے جو مغرب کو جانتا ہی نہیں وہ تو مغرب کا شناو آ رہا ہے وہ مغرب میں رہ کر کے آیا ہے وہ مغرب کی فلسفے سے واقع وہ مغرب کی کلچر سے واقع مغرب کی زندگی سے واقع وہاں کی خوبیاں اور وہاں کی ساری خامعہ اس کے سامنے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں فساد ہے قلب و نظر ہے فرنگ کی تحزیب یعنی مغرب کی جو تحزیب ہے یہ صرف جسم کے سجانی کی تحزیب ہے اس کے روح تاریخ ہے چلانچہ صورتحاد اس و جمعہ اس لئے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری یہ تحزیب اپنی خنجر سے اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرے گی اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ مغرب میں جا کر کے اتھیشت بن کر واپس نہیں آئے مغرب میں جا کر کے اللہ کا تعلق اور مضبوط کر کے اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر کے اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے واپس آئے ہیں یہ اقبال کا کمال چلانچہ وہ خود کہتے ہیں مس آگ میں ڈالا گیا ہوں مس خلیل کہ میں یارپ میں رہا ہوں ایسے سمجھو تم جیسے آگ میں خلیل کو ڈالا گیا تھا بھر خلیل خلیل تھا وہ وہاں سے جب نکل آئے تو خلیل پھر بھی زندہ ہے خلیل سے مراتے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کو بہت گلا ہوتا تھا کس بات سے کہ جب نوجوان صبح کو دس دس وجہ تک سوتے تھے تو ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں کو جو لاہور پڑھنے کے لئے آئے تھے انہیں دیکھا کہ دس وجہ صبح کو اٹھتے ہیں اس کے پھر کالی جاتے ہیں تو اقبال نے اپنے مشہور نظم کے اشار سنائے اقبال کے مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ تو جب نوجوان لڑکوں کو انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد انہیں کہا کیا کس قدر گران تم پر صبحوں کی بیداری ہے یاد رکھیں جب اللہ اقبال کے نوکر نوکر علی بخ سے پوچھا گیا اللہ امہ کتنا سوتے تھے انہیں کہا بہت کم کس وقت جا دیکھتے کہ رات کے دو تین بجے اللہ اقبال نے خود لکھا خود اپنے خط میں لکھا یہ مجھے یاد نے راس مسعود کے نام لکھا راس مسعود سرسید احمد خان کا پوتا ہے راس مسعود سرسید احمد خان پوتے کا نام ان کے نام خط لکھا فقیر عموماً رات کے چار بجے بیدار ہوتا ہے پھر سونے کا معمول نہیں ہے ہاں مسلے پر کبھی کبھی اونگ آ جاتی ہے یہ جملہ لکھا آج کا نوجوان نماز پڑھنے کو عیب سمجھتا ہے اقبال جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں مسلے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے پھر میرا سونے کا معمول نہیں ہے فجر کے نماز کے بعد تلاوت کرنے کا معمول تھا تو اقبال نے کیا کہا کس قدر گران تم پر صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرہ تو غریب زہمت روزہ کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارہ تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارہ تو غریب ہے ملت بیزہ غربہ کے دم سے عمران گافل ہیں نشہ دولت میں ہم سے غرض یہ کہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام یعنی اقبال چاہتے ہیں نوجوان محنتی ہو پاک دامن ہو باہیا ہو باکردار ہو اور اس میں خود اس کی جوانی اس کا بہترین مثال ہے کہ انہوں نے یورپ میں جا کر نہ فکری گمراہیوں کا شکار ہو گئے نہ کیرکٹر کے عباس براہیوں کا شکار ہو گئے اور یاد رکھیں یورپ میں اقبال جسمانی طور پر بھی بہت حسین تھے آواز بھی بہت اندہ تھی جرمنی ان کے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا وہاں نہ جانے کن کن خرابیوں میں وہ مبتلا ہو سکتے تھے مگر اپنے آپ کو کسی خرابی مبتلا نہیں ہونے دیا غرض یہ کہ اقبال نے لندن و جرمنی میں جا کر بھی اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا نوجوانوں کے لئے یہی مسیج ہے کہ آپ اپنی جوانی کو جاگدار ہونے سے بچائیں اور جاگدار ہونے سے تب بچائیں گے جب آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط اور پختہ ہوگا اور اس کے ساتھ ارادے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اگر نہیں تو صبح سے شام تک نہ جانے کن کن خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں کلام اقبال میں جوانوں کے متعلق مختلف مقامات پر الگ الگ انداز سے کلام ملتا ہے اور اس میں حوالے بھی عجیب عجیب ہیں کیا حوالے بھی عجیب عجیب ہیں کہیں صحابہ کے حوالے ہیں کہیں تاریخ بن زیاد کے حوالے ہیں کہیں خاربیوں ولی کے حوالے ہیں اور کہیں کس کے حوالے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے لئے تمہارے لئے مارڈل تمہارے لئے رول مارڈل فلم سٹار نہیں کرکٹر نہیں تمہارے لئے رول مارڈل یہ شخصی ہے